سلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالعظیم سیوین ایش نیوز میں آپ کا استقبال ہے نامپلی کانسٹنسی مہدی پرٹنم ڈیویزن کے علاقے دلشاد نگر میں ای آئی ایم آئی ایم کے کینڈڈ جعفر حسین مہراج اور ایکس میریر ماجد حسین نے پیدل دورہ کیا آئیے دیکھتے ہیں سید احمد کی یہ ریپورٹ نامپلی اسمبلی کانسٹنسی میں آج شام میں دورہ دلشاد نگر ایویزن نگر جو ملن فنشن حال سے چال ہوگا جس میں میرے ساتھ میں محمد ماجد حسین صاحب سابقہ میں کارپیٹر مہدی پرٹنم اور جناب حکیم بھائی صاحب چیئرمن سیون ہیچ چینل اور جناب رشید بھائی صاحب ناہید بھائی صاحب اور ہمارے فیاض بھائی صاحب ان کے تمام جو دلشاد نگر سوسائٹی کی تمام کے تمام موجود ہے الحمدللہ یہ پذیادرہ کے اندر ایسا ماشاءاللہ سے پبلک کی اندر ایک ایسا جوش ہے کہ اللہ کا کرم ہے نقیب ملت بہرشتہ رسول الدین اور اسی صاحب کی صدارت میں اور حبیل ملت جناب اکبر الدین اور اسی صاحب کی خیادت کے اندر عوام آگے بڑھ کے نہ صرف آ رہی ہے بلکہ میں بھی صرف حضر مسلمین پر پورا بھرپور بھروسہ کر رہی ہے جیسا آپ جانتے ہیں ابھی آج کے ہمارے دورے میں حکیم بھائی جو چیئرمن ساتھ میں تھے سیون ہیچ چینل کے انہوں نے آپ کو کچھ دیر پہلے ایک اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکیم بھائی ایک کاروباری آدمی ہے مجھے اچھا یاد ہے دوہزار چودہ میں جب مجھے اللہ سبحانہ وتعالی نے جماعت کے ذریعے سے یہاں پر ٹکٹ دیا تھا حلقہ نام پنیلی کا امیدوار کے حصے سے جب حکیم بھائی کا بہت بڑا کانٹروبیشن جماعت کے ساتھ میں تھا اور میرے ساتھ میں تھا حکیم بھائی اس کے بعد آج دن اپنا کام میں تھے اور مجھ سے ملاقات ہوتے رہتی تھی مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر دل سے چاہنا ہے تو وہ دل سے جماعت کو چاہتا ہے مگر وہ سامنے نہیں دیکھتا ہے تو لوگوں کے خیالات کچھ اور ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ نکال کے دیکھے ہیں تو جماعت کو لاکھوں اوٹ ملتے ہیں کیا لاکھوں ادمی رات دن آپ کے نظر کے سامنے تھوڑا ہی رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں چند جماعت کے جو ورکر ہوتے ہوئے اس کے علاوہ جماعت کی پالیسی بھی یہ ہے جو بھی ورکر ہے جماعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا کام کاروبار دیکھیں تاکہ اپنے گھر کو آپ کو سمالنے کا ہے اس کے بعد میں جماعت کے لئے بھی آپ وقت دیجئے وقتاً وقتاً جب کبھی بھی کسی کا بھی خالی فری ٹیم ہوتا ہے وہ تمام لوگ جماعت کے لئے وقت دیتے ہیں حاکیم بھائی بھی جماعت کے لئے پورا پورا وقت دیتے ہیں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دو دن کے اندر اللہ نے چاہا تو حاکیم بھائی عمرے کے لئے جا رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کا عمرہ آسان کرے خبول کرے ان کی عبادتیں خبول کرے اور خیر خوبی کے ساتھ جائے اور خیر خوبی کے ساتھ میں واقع سائے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میں حاکیم بھائی سے درخواست کیا ہوں آپ نہ صرف بولنگ تک بلکہ ریزرڈ تک ہمارے کو وقت دیجئے تاکہ آپ کا جو کام ہے جو آپ کا سیاسی تجربہ ہے جماعت کو اس سے ہم کو استفاضہ حاصل کرنا بے انتہا اسی لئے ضروری ہے ایسے ٹیم پہ اگر آپ آئیں گے چونکہ آج ہندوستان کے اندر فرخہ پرستی عام ہوتے جا رہی ہے آپ جیسے سیکولرل لیڈرز اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی بھی زبان میں اثر دیا ہے آپ کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ لوگ بے شک نہ صرف اپنے مسلم بھائی بلکہ نان مسلم بھائی بھی حکیم بھائی کی بڑی عزت کرتے ہیں تو میں الحمدللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ایسے حکیم بھائی کے ویسے تمام لوگوں کے دل میں مجلس کے تعلق سے نہ صرف محبت دالے بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کو جو آنے والے وقت میں ساتھ ڈسمبر پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر مجلس کا نشان پتہن گے سب کو معلوم ہے پھر بھی میرا کام ہے بولنا اوہ دن جمعہ کا دن ہے تمام لوگ آگے بڑھ کے پولنگ کرنا بے انتہاز ضروری ہے اب کے ہمارے کو پولنگ پرسنٹیج اس لئے بڑھانے کا ہے چونکہ آج پرخواہ پرست تاف رہتے ہیں ایک کچھ ایسی اندر سے سازش کر رہے ہیں جس کے لئے ہمارا اپنا سیکلوریزم متحد ہونا بے انتہاز ضروری ہے اور پولنگ پرسنٹیج الحمدللہ برابر چونکہ میں چاہے ناہید بھائی ہو رشید بھائی ہو فیاض بھائی ہو ان کے ساتھیاں ہوں ان لوگ کا اسی لئے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ مہلی سے اتحادر مسلمین کے ایک ایسے سیپائی ہے جو وقت کے اوپر پولنگ کے ٹیم کے اوپر اپنا جو کام کرتے ہیں ہم ہرگز فراموش نہیں کر سکتے یہ ان کا اللہ کا کرم ہے جیسا آپ جانتے ہیں مہدی پتنم سیٹ ماجید حسین کارپیٹر بننے سے پہلے ہمیشہ سے بی جے پی کی سیٹ رہی ہے یہ سیٹ کو الحمدللہ تمام لوگوں کی نہ صرف دعایاں بلکہ محنت کی طرف سے آج اللہ سبحانہ وتعالی مہلی سے اتحادر مسلمین کو مہدی پتنم سیٹ دلائی ہے جو بی جے پی سے کھینچ کے ہم لے کے آئے ہیں اور بی جے پی کا تیسرا مقام رہا مہدی پتنم کے اندر یہ بڑی اچھی بات ہے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے مجھے یہ جو موقع دیا گیا ہے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آج کے جو دورے میں جو جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حکیم بھائی اور ان کے صاحب زادے عظیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی مجلس اتحاد المسلمین کے جو جو امیدوار جہاں سے بھی لڑ رہے ہیں اللہ ان سب کو کامیابی عطا کریں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم میرا محمد عبدالاکی میں میں اس سے پہلے بھی ساڑھے چار سال پہلے دو ہزار چوزہ میں بھی میں میں تھا اس سے پہلے بھی تھا اور یہ ساڑھے چار سال میں ہمارے احمدل جعفر حسین میرا صاحب نے جو کام کی احتم دیئے ہیں اس کے لیے ساری عوام ان کی شکر گزار ہے اور میں بھی ان کا شکر گزار یہ ہوں کہ اب تک میں نے میری زندگی میں کئی احمدلوں کو دیکھا ہوں لیکن ایسے احمدلے کو جو ایک فون کرتے ہی عوام کا کام کرنے کے لیے وہاں پہ یا ان کے نمائندے کو پھیج دیتے ہیں یا وہ خود آ جاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے اور میں ساری عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ سیاست میں ایسے احمدلوں کو میں نہیں دیکھا جیسے جعفر حسین میراج بھائی ہے میں ان کی تعریف کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ساڑھے چار سال میں جو کام کر چکے ہیں یہ عوام بہت اچھی طرح جانتی ہیں میں اس وجہ سے یہ چاروں کے پھر ہمارے اے آئی ایم ایم کے صدر اسد الدین اویسی صاحب جو پھر ان کی کار کرتگی دیکھ کر متاثر ہو کر دوسری بار ان کو جو ٹگٹ دیئے ہیں بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں کی عوام خوش نصیب ہے جو ان کو ایسا ایم ملے ملا اور یہ عوام بھی یہی چاری کے یہ ایم ملے پھر ہمارے پاس اور دس سال تک ایم ملے رہے کیونکہ کئی ایم ملے ایسے ہوتے ہیں جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتا وہ بھول جاتے ہیں عوام کو لیکن جعفر حسین میرا صاحب ایک ایسی چیز ہے کہ وہ عوام کے درمیان ہمیشہ رہنے والے ہیں پھر ہمارے سابقہ میر صاحب ماجید حسین صاحب اس ایرئے کے کارپریٹر ہے نوجوان اور وہ بھی آپ کے بیچ ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ اس الیکشن کے انچارج ہے مجھے خوشی یہ ہے کہ عوام ہر جگہوں پر جس طریقے سے ان کا استقبال کر رہی ہے یہ دیکھ کر سامنے کے کئی پارٹیاں گھبرا رہے ہیں کیونکہ عوام کے بیچ میں رہنے والی پارٹی کا نام اے آئی ایم ایم ہے جیسے آپ نے ماجید حسین صاحب کو بھی دیکھا ہے میر جب تھے وہ اور پھر آپ اس ایرئے کے کارپریٹر ہیں انہوں بھی جس طریقے سے کام کیے ہیں اس ایرئے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ ان کو بھاری سے بھاری اکسیریت سے جتا کر میں سمجھتا ہوں وہ تو جی دیں گے لیکن آپ بھاری سے بھاری اکسیریت سے اگر جتائیں گے تو بہت خوشی ہوگی میرے چینل کی طرف سے میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے یہ موقع دیا ہے اور میں بھی ان کے کھاندے کو کھانا لگا کر میں کام کروں گا خدا فیس غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ بننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیسد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپرری ریلیو دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سینٹر غازی کیڈنی سینٹر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آب کی آواز